ادب ہے آج جو نظر میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے گریز گریز کے مطلب ہوتے ہیں اسکیپ یا ایویزن اسکیپ ورڈ میں نہیں اسکیپ ورڈ میں نہیں کروں گی بکوز میرے نظریہ میں وہ ایک نیگٹیو ورڈ ہے پٹ ایویزن ضرور اب اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کہ ساہر کیوں ایویزن کی بات کر رہے ہیں ساہر ایک پروگریسیب مومنٹ رائٹر تھے جنہوں نے محبت کے بارے میں بہت اچھے اچھی نظمیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ محبت ایک بہت ہی اچھا جذبہ ہے بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے کافی خوبصورت نظمیں بھی لکھی مگر at the same time وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت تو ضروری ہے مگر سوشل چینج زیادے ضروری ہے he understood his responsibility towards the society the miseries the problems the issues of the society he said are more important than individual personal romance گریز اسی لیے کیونکہ محبت تو ہے اور دل میں اس کی بہت خاص جگہ بھی ہے but at the same time the miseries and the problems of the society do not let him live in peace even in the arms of the beloved اسی لیے یہ نظم جشنے ریختہ میں بھی ایک بہت خوبصورت سا ڈسکشن ہوا تھا گلزار صاحب سے جاوے صدیقی صاحب کا بچپن سے ہم literature students پڑھتے آئے ہیں کہ دو طرح کے آرٹ ہوتے ہیں art for the sake of life اور art for the sake of art تو جاوے صدیقی پوچھتے ہیں گلزار سے کہ کیوں art for the sake of life کیا ایک شاعر ایک رائٹر کسی کو جواب دے ہے گلزار نے اپنے بہت خوبصورت انداز میں ایک لائن کہی تھی انہوں نے کہا کہ انسان کسی اور کو تو جواب دے نہیں ہے مگر آئینے میں اپنے اکس کو جواب دے ضرور ہے تو صاحر is that conscience of the mind صاحر is the voice of the conscience so here i read the poem گریز میرا جنون وفا ہے زوال آمادہ زوال آمادہ is bent on decline میرا جنون وفا ہے زوال آمادہ شکست ہو گیا تیرا فسون زیب آئی فسون زیب آئی is magic of beauty میرا جنون وفا ہے زوال آمادہ شکست ہو گیا تیرا فسون زیب آئی ان عارضوں پہ چھائی ہے گرد مایوسی ان عارضوں پہ چھائی ہے گرد مایوسی جنہوں نے تیرے تبسم میں پرورش پائی فریب شوخ کے رنگین تلسم ٹوٹ گیا فریب شوخ is the deception of love and تلسم is magic سو فریب شوخ کا رنگین تلسم ٹوٹ گیا حقیقتوں کے حوادیس سے پھر جلا پائی حقیقتوں نہ حوادیس سے پھر جلا پائی سکون و خواب کے پردے سرکتے جاتے ہیں سکون و خواب کے پردے سرکتے جاتے ہیں دماغ و دل میں ہے وحشت کی کار فرمائی so he's saying the peace of the love is taken away by the wilderness of the miseries of the society وطارے جن میں محبت کا نور تابا تھا تابا is shining وطارے جن میں محبت کا نور تابا تھا وطارے ٹوب گئے لے کے رنگ اوران آئی وطارے ڈوب گئے لے کے رنگ اوران آئی سلا گئی تھی جنہیں تیری ملتفت نظرے ملتفت is attracted to our expectant eyes سلا گئی تھی جسے تیری ملتفت نظرے وہ درد جاگ اٹھے پھر سے لے کے انگڑائی عجیب عالم افسردگی ہے روب فروغ روب فروغ is in front of you and growing عجیب عالم افسردگی ہے روب فروغ نہ جب نظر کو تقاضہ نہ دل تمنا آئی نہ جب نظر کو تقاضہ نہ دل تمنا آئی تیری نظر تیرے گیسو تیرے جبین تیرے لب تیری نظر تیرے گیسو تیرے جبین تیرے لب میری اداس طبیعت ہے سب سے اکتائی میں زندگی کی حقائق سے بھاگ آیا تھا حقائق is realities so he's saying I had taken refuge in the arms of the beloved and I'd run away from the realities of life میں زندگی کی حقائق سے بھاگ آیا تھا کہ مجھ کو خود میں چھپائے تیری فسوز آئی مگر یہاں بھی تاقب کیا حقائق نے یہاں بھی تاقب کیا حقائق نے یہاں بھی من سکی جنت شکے بھائی جنت شکے بھائی is heaven of patience I could not stay in patience because the realities come and confront me on my face ہر ایک ہاتھ میں لے کر ہزار آئینے میرے ہر ایک ہاتھ میں لے کر ہزار آئینے اور اس میں ڈوب گئی کرے چھپ چھپ کے نغمہ پہر آئی وہ دیکھ سامنے کے پر شکوہ اہوا سے سامنے کے سامنے کے پر شکوہ اہوا سے کسی کرائے کی لڑکی کی چیخ ٹکرائی کسی کرائے کی لڑکی کی چیخ ٹکرائی وہ پھر سماج نے دو پیار کرنے والوں کو وہ پھر سماج نے دو پیار کرنے والوں کو سزا کے طور پہ بخشی طویل تنہائی پھر ایک تیروں تاریخ جھوپڑی کے تلے تیروں تاریخ اس ڈاک این اپسکیور پھر ایک تیروں تاریخ جھوپڑی کے تلے سسکتے بچے پہ بیوہ کی آنکھ بھرائی سسکتے بچے پہ بیوہ کی آنکھ بھرائی وہ پھر بکی کسی مجبور کی جوان بیٹی وہ پھر بکی کسی مجبور کی جوان بیٹی وہ پھر جھکا کسی در پہ غرور برنائی غرور برنائی is pride of youth وہ پھر جھکا کسی در پہ غرور برنائی وہ پھر کسانوں کے مجمعے پہ گن مشینوں سے وہ پھر کسانوں کے مجمعے پہ گن مشینوں سے حقوقی آفتہ تبقے نے آگ برسائی سکوت حلقے زندہ سے ایک گون جوٹھی سکوت is silence and حلقے زندہ is the area of prison سکوت حلقے زندہ سے ایک گون جوٹھی اور اس کے ساتھ میرے ساتھیوں کی یاد آئی so he's talking of the comrades the comrades who are fighting for the social system and وہ جیل میں ہیں تو کہتے ہیں کہ سکوت حلقے زندہ and jail can not be taken only as literal sense but it is also in the symbolic sense سکوت حلقے زندہ سے ایک گون جوٹھی اور اس کے ساتھ میرے ساتھیوں کی یاد آئی نہیں نہیں مجھے یوں ملتفت نظر سے نہ دیکھ don't look at me with those expectant eyes that I will write poems of love for you نہیں نہیں مجھے ان ملتفت نظر سے نہ دیکھ نہیں 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 مجھ میں تاب نغم پیر آئی شکست ہو گیا تیرا فسون زیب آئی شکست ہو گیا تیرا فسون زیب آئی موسیقی